اب فورن میڈیا کے اندر اگر تو کہتے ہیں تو میرے پاس ہمیں تصویریں اور کارٹونز اور آرٹیکلز آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھی لوگوں تک اگر دکھا سکتے ہیں تو ضرور دکھائیں وہ کارٹونز آج ڈیلی ٹائمز میری بات سوڑا ہے نا پہلے سرمان صاحب مجھے موقع تو دیں ڈیلی ٹائمز کے اندر آنے والا کارٹون پورے الیکشنز کی تصویر بتا رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ان کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے نیو یک ٹائمز کے اندر جس طرح ہمارے الیکشن کے اوپر تفسرہ ہوا وہ آ چکا ہے پاکستان کے اندر جو خاص طور پر ہر دفعہ دھاندی کا شور مچتا ہے ایسا کیوں ہے دھاندی صرف پولٹیکل پارٹیز نہیں کہہ رہی ہیں یہ تو جتنے اوبزورز آئے ہیں انہوں نے کہا ہے پاکستان کے اندر سے فافن کی ریپورٹ دیکھیں اب دیکھیں نا پینتیس ہلکے ایسے ہیں یہ بھی آرہی ہے یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ بڑھ دوزار تیرہ سے شفاف انتخابات ہو دیکھیں یورپی یونین نے جو باتیں کی ہیں پوری ریپورٹ لیں یہ وہی ہے کہ اپنی مرضی کی تین چار لائنیں نکال لینی اور اس کے بعد یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایک ادارے نے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی بہت کوشش کی پھر یورپی یونین نے کہا ہے کہ جن کا کام سیکیورٹی تھا وہ کیوں اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ اندر گنتی کے اندر کیوں شریک تھے وہ ریزرٹ کیوں کر رہے تھے یہ بھی یورپی یونین نے کہا ہے اور اس کے بعد ایک بات پنتیس ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ ہار اور جیت کا جو ڈیفرنس ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان اس سے بہت زیادہ ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کی بڑی مثال پنجاب کے اندر این ای ون ون فور پہ جہاں پہ فیصل صالح ایاد صاحب کانٹیسٹ کر رہے تھے وہاں پہ لیڈ کوئی چھے سات سو کی لیڈ ہے اور سڑھے تیرہ آزار ووٹ کو مسترد کیا گیا ہے اسی طرح سندھ میں پہلے ہم جیتے ہیں مجھے یہ صرف دو ایکزامپلز بڑی ضروری ہیں وہاں پہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو جتایا گیا ہے کوئی چھے سو ووٹوں سے وہاں پہ سڑھے گیارہ آزار ووٹ مسترد ہوا ہے تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جو عمران خان صاحب پینتیس پینکچر کہتے تھے وہ اس دفعہ لگے ہیں یہ پینتیس پینکچر پینتیس تو اب آپ اگر تیرٹی پائیف سیٹس کو یہاں پہمیدہ مرزا کو جتوایا گیا ہے نعیمہ کشور خان صاحبہ جاننا سب سے پہلے میں آپ سے جاؤں گا بات کروں گا جو ہے جو ہے بہت فرنٹ فٹ پہ آکے جو ہے دا بات کر رہی ہے اور مرانا فضل احمان نے تو یہ تک کہا کہ ہم ہلف نہیں لیں گے ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اور کسی طریقے سے جو ہے دوبارہ ری الیکشنز ہونے چاہیے تو یہ چیزیں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل اپروچ کی طرف جارہی ہے یا صرف نفاظی ہے صرف ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جارہی ہے پیٹے آئے کو جہاں تک الیکشن کا سوال ہے ساری پارٹیوں میں کہتی ہوں ساری پارٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے دیکھیں بڑے اچھے کہہ رہے ہیں اچھے اچھے ان کا سپیچ بھی بڑے اچھے فرنٹ میڈیا بھی پیش کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا پہ آج کل جو قدغنے لگی ہے اس کا بھی ہمیں بڑا افسوس ہے ایک جمہوری جماعت ہونے کے حوالے سے ایسی قدغنے مارشل اللہ کے دور میں یا مشرف کے دور میں بھی نہیں لگی تھی ایسی باتیں کر رہے ہیں سلمان صاحب کے راوی چینی چین لکھ رہے ہیں آپ روڑوں پہ جائے تو عوام کیوں سڑکوں پہ ہے کیوں اس کو ہماری نعرے اچھے نہیں لگے ہمارا ایجنڈا اچھا نہیں لگا یا اگر آپ پی ٹی آئی کمیں آپ کو مثال دوں انہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے کہ یہ نہیں جیت سکتے وہ لوگ بھی جیت گئے وہ خود حیران کہ ہم کیسے جیتے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپیچ کے یہ پوائنٹ تھے تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پانچ سال پہلے انہوں نے کیپی میں بھی ایک بہت اچھا پلین دیا تھا نائنٹی ڈیس کا بھی پلین دیا تھا ہمارے تین سو ڈیم کا بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے بڑے پلین تھے تو ذرا اگر آپ کیپی میں دیکھیں تو گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو نہ دوزار تیرہ میں عوام نے منڈیٹ دیا تھا نہ اب ان کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے یہ چوری شدہ ڈاکے سے لیا گیا منڈیٹ ہے اس لئے کیپی کے عوام آج سڑکوں پہ ہے اس لئے ہر بندہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جا آپ سمجھ دیئے ہیں کہ ہمیں اپنے تریڈیشنل سیاست آپ کی جماعت کر رہی ہے اس تریڈیشنل سیاست سے ہی آپ کو آگے کامیابی ملے گی انشاءاللہ اگر یہ درمیان سے ہٹ جائے لوگ تو انشاءاللہ ضرور ملے گی اور ہم نے جو الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کیا تھا اگر وہ اپنا پاور استعمال کرتی تو یہ حال نہ ہوتا ایک چیز میں یہ آٹی ایس کا جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ گیا اور کڑا ہو گیا پہلے تو مجھے اس پہ اس لئے اعتراض ہے کہ آپ کو مثال دو دوزار پیرہ میں مگنیٹک اینک لے آئے ایک مجھے کن لوگوں کو ہٹانے کی بات کر رہی کن لوگوں کی آپ بات کریں کن لوگوں کو ہٹانے دینا دیکھیں میں آپ کو آٹی ایس کی بات کر رہی تھی کہ آٹی ایس جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ گیا ہے دوزار تیرہ میں انہوں نے مگنیٹک ایک مطارف کروایا اس کا رولہ پڑا جب بات آئی کہ اس کو فنگر پرنٹس کو ویریفائی کرے تو انہوں نے کہا وہ نہیں ہو سکتی اس دفعہ انہوں نے آٹی ایس کو کیا کیوں کیا اس کی کیا ضرورت تھی کس لئے کیا کیوں بیٹھ گیا کس نے بیٹھایا تو ان کیزوں کو دیکھنا ہوگا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کلئر کرنا چاہیے دوسری چیز ایک چیز میں ایڈ کر لوں دوسری چیز میں ایڈ کر لوں کہ آج الیکشن کمیشن ہم پہ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ فورٹی فائف فارم کو وہ ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں حالانکہ یہ لا کا حصہ ہے کہ انہوں نے ڈالنا ہے تو آج تک کیوں نہیں ڈالا گیا ویب سائٹ پہ ڈالنا تو دور کی بات ہمارے پولنگ ایجن کو نہیں دیا گیا دوسرے یہی کہ سیکیورٹی داروں کا کام تھا سیکیورٹی دینا وہ کی گھنٹی کرنا بخ سے اٹھانا پولنگ ایجنٹوں کا باہر نکالنا ان کا کام نہیں تھا فارم پینتالیس وہ کہتے ہیں ہم نے پورے پاکستان سے منگوا کر آپ ڈسپلی کریں گے میڈیا کے سامنے اور جو آپ سوال اٹھاری ہیں بلا شبہ ایسی پی کو اس کا جواب دی دینا چاہیے یہ لاکھا حصہ ہے یہ لاکھا حصہ یہ الیکشن کمیشن کو پہلے دن کرنا چاہیے پی ایم ایل این سے بھی آج آپ کی بات ہوئی کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ اور کس طریقے سے پھر اب اسیمبلیوں میں آکر ٹف ٹائم دیں گے یہ کہہ دینا کہ رگنگ ہوئی نہیں ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب نے ساری کیمپین جو اپنی چلائی تھی اپنے میاں صاحب کی کرپشن کے خلاف وہ فورن میڈیا پہ آنے والے پینامہ سکینڈل کے اوپر تھی اب فورن میڈیا کے اندر اگر تو کہتے ہیں تو میرے پاس ہیں میں تصویریں اور کارٹونز اور آرٹیکلز آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھی لوگوں تک اگر دکھا سکتے ہیں تو ضرور دکھائیں وہ کارٹونز آج ڈیلی ٹائمز میری بات سونا ہے نا پھر سرمان صاحب ہم جب موقع تو دیں ڈیلی ٹائمز کے اندر آنے والا کارٹون پورے الیکشنز کی تصویر بتا رہا ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ان کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے نیو یک ٹائمز کے اندر جس طرح ہمارے الیکشن کے اوپر تفسرہ ہوا وہ آ چکا ہے اس کے بعد آپ کی یورپین یونین کے جو کمیشن تھا اس کی ریپورٹ آ چکی ہے اب دیکھیں نا اگر تبدیلی تو بالکل آ گئی ہے کہ ضیاب باقیات کی جگہ مشرف باقیات نے ملک کی قیادت سنبھالنے کا فیصلہ کر لی ہے یہ تبدیلی یہ باقیات ہے نا مجھے بتائیں کون سا بندہ جنرل مشرف کی باقیات میں سے نہیں ہے آج عمران خان کے ذات مجھے نام لیں آج پنجاب کے وزیرحالہ کے لیے جس شخص کو آگے کیا جا رہا ہے اس کی کیا پولٹیکل سٹرگل ہے صرف وہ زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے ایک لینڈ مافیا ہے آج وہ عمران نے کون سے پڑے لکے نوجوان کو موقع دیا ہے کون سی تبدیلی آگے جی بڑا ہیومن ریسورس کے اوپر ان کا وین ہے وین یہ متعارف کرواتے ہیں یہ وہ متعارف کرواتے ہیں کے پی کے اندر کے پی کے میں سارے لوگ مائگریٹ کر کے کراچی جاتے ہیں عمران کے دور کے اندر پانچ سال میں کوئی ایک لاکھ کوئی ایک ہزار لوگ واپس گئے ہوتے کہ عمران خان نے وہاں پہ لوگوں کو رزدار دے دیا تو میں مانتا آپ کیا سمجھتے ہیں جو کے پی کے عوام نے ووٹ دیا سلمان صاحب بہت اچھے ووٹ دی ہیں اتنے زبردست دی ہیں کہ جس دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے بشیر بلور نے شہادت دی اس کے بیٹے نے دی اسی سیٹ کی اوپر وہ لوگ آر گئے خان صاحب کی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لئے ٹھیک ہے یہی لوگوں نے ووٹ دی ہیں ہم پاک فوج کا جوان کوئی جان دے تو ہم ترانے گاتے ہیں اور کوئی سیاست دان دے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سمجھ کرتے ہیں یہ بڑا واضح فرق تھا عمران خان پوائنٹرز سامنے لے کے آ رہے تھے کہ یہ مسائل ہے اور جیپلز پارٹی افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی سیاست کر رہی تھی پی ایم ایل این بھی سیاست کر رہی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑا کلیر میں بڑا حیران ہو رہا ہوں آپ کے اس قویسچن سے یا تو آپ کو بڑا تبدیلی کا آپ بھی حصہ ہیں یا مجھے سنے پر بات تو اس چیز کی ہے کہ آپ آپ کے قویسچن زیادہ لمبے ہیں اور آنسر مجھے بہت چوٹا ٹائنل دیتے ہیں آپ مجھے آنسر کے لیے جامیشہ جواب کے لیے جامیشہ میں آگے چلیے آگے چلتے ہیں میں آپ سے جانا کیا جاتا ہوں اب آپوزیشن لیڈر کو وہ کریں گے ہم ایک سیکنڈ رکھیں علیہ در رکھیں جواب کیا آپ کے در کیا مطلب آپ نے پوائنٹ اپنا دے دیا اب ہمیں آگے سب ہم مجھے بات کرنی ہے ان کے ساتھ آپ کو مانا کریں آپ ادھر آجیں پھر آپ کے بینے انٹریفیر نہیں دیا آگے چلیں میں آپ کو اپوزیشن میں ہوں میں امران خان کی طرح گالیاں نہیں نہیں کہا رہا میں امران خان کی طرح باتیں نہیں کہا رہا میں وہ باتیں کہا رہا ہوں جو کرٹیسزم جنمن ہے میں وہ بات کہا رہا ہوں آپ نے ابھی بات کی نا میں نے بات کی ہے کہ اگر عمران کا نے اتنا کہتے ہیں کہ آپ تبیری بات سنے نا یار آپ تو دیکھیں نا میں تو سلمان سا بحران ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا موقف نہیں چاہیے آپ نے اپنی کوئی مرضی کا موقف دینا پھر تو دیتے رہنا آپ نے کہا ہم قربانیوں پر سیاست کرتے رہے ہم میری بات سنے نا قربانیوں پر سیاست نہیں کرتے رہے ہم لوگوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا ہے پھر آپ ان کے ساتھ ایک پروگرام الگ کر لیں نا داکھر اس میں سارا آجائے آپ کو مرزی کوئی ہوتا نہیں مرنے یہ میں گرنٹی دیتا ہوں آپ اتنی مرضی مائٹم آنکھان کی کر لیں آپ کو کچھ نہیں ملنے آپ کتنا مرضی انٹیفیر کر لیں وہ دور چلا گیا مشارب والا آپ کو کچھ ملا تھا